تو آداب نوستار کو ڈیننگ سچا کہا لیکن پھر آپ تمام لوگ کا سواگت ہے کرائم تک کی کہانی کی اس اپیسوڈ میں امید ہے پوری فیملی اچھی ہوگی اپنا اور اپنوں کا خیال رکھ رہی ہوگی کئی بات بہت سارے لوگ اپنے کرائم تک فیملی میمبر بھی یہ سوال پوچھتے ہیں اٹھاتے ہیں کہ کیا کرائم کی سٹوریز یا کرائم کے شو کرمنل کو یا عام لوگ کو آئیڈیاز دیتے ہیں کیا کرائم شو سے لوگوں کو کرائم کرنے کے نئے نئے طریقوں کا سراغ ملتا ہے یا کرائم کرنے کے بعد ان ثبوتوں کو چھپانے کا آئیڈیاز ملتا ہے میں نے اس کا جواب اکثر دیا ہے کہ دونوں پہلو ہیں اس کے ایک طرف سابدھان بھی کیا جاتا ہے اور ایک طرف اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ لوگ آئیڈیاز لیتے ہیں لیکن آج کی کہانی دوسرے پہلو کی ہے کہ کیسے ایک کرائم شو سے ایک شخص نے ایک آئیڈیا چھرایا اور پھر اس کے بعد کیا کچھ کرتا ہے کہانی بہت خوبصورت شہر ادھائپور کی ہے ادھائپور کے قریب ایک راج سمند کا علاقہ ہے بیس جنوری ابھی تین چاہ دن پہلے کی بات ہے پولیس کو ایک مخبر سے خبر ملتی ہے کہ ایک شخص جو ویپن یعنی کہ ہاتھیاروں کی تذکری کرتا ہے لوگوں کو بیچتا ہے اس کے تھروس ڈیلر تک پولیس پہنچتی ہے اس کو گرفتار کر لیتی ہے اب اس سے پوچھتا ہوتی ہے کہ یہ بتا تو انہیں کتنی ہاتھیار کن کن لوگوں کو بیچے یا کن کن کو دیے اب وہ الگ الگ نام لیتا ہے پولیس ان میں سے سب کو اٹھانا شروع کر دیتی ہے اسی میں سے وہ ایک اور نام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک راہل نام کا شخص ہے جو راج سمند میں رہتا ہے اور ادھائپور کی ایک مندر میں پجاری ہے اور میں نے چار پانچ سال پہلے اس کو ایک پسٹل دیا تھا اب پولیس چونکتی ہے ایک پجاری پسٹل لے کر کیا کرے گا خیر اب پولیس چاہتی ہے اس مندر میں پتا چلتا ہے کہ وہ تو مندر میں آتا نہیں ہے اس نے کچھ اپنا اور بزنس شروع کر دیا وہ چائے کی پتی کا ڈیلر بن چکا ہے خیر مغبروں کے ذریعہ پولیس اس پر نظر رکھتی ہے اور آخر کار راہل پولیس کے شکنج میں آ جاتا ہے اب پولیس راہل سے پوستاج کرتی ہے کہ بھائی یہ ہاتھیار تم نے کیوں لیا تب وہ بتاتا ہے کہ پانچ سال پہلے وہ آئے مندر میں میں پجاری تھا اور ایسی کچھ بات ہوئی اور میں نے مجھے بھی نہیں معلوم کہ میں نے یہ کیوں لیا اس کا کیا استعمال ہے اور راہل صد کہہ رہا تھا جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا تو اس نے بس میں نے لے لیا اور لے کر رکھ دیا رکھنے کے بعد بھول گیا اب آپ نے کہا تو یاد آئی آٹی کہیں رکھا ہے تو اس نے خیر برامت کی بھی دکھا دی اب راہل کے بارے میں پولیس نے پوستاج کی کہیں اس کا تعلق کسی گینگسٹر کسی کرمنل گینگ یا پھر کسی ٹیرریس گروپ سے تو نہیں ہے تو جب اس کی کنڈی کھانگا لی گئی تو راہل نے اپنے بارے میں بتایا کہ دیکھیں میں ایک سیدھا سادہ آدمی ہوں پہلے میں ایک مندر میں پوجاری ہوا کرتا تھا ایک گلی گیٹ کر کے مندر ہے وہاں پر اور اس کے بعد پھر میں وہاں سے ہٹ گیا اور اپنا میں نے اپنا کام شروع کیا کہاں ایک ہتیار کا کیس اور کہاں ایک لاش بہت سارے ایسی علیوی کہانیاں ہوتی ہیں کوکو ایف ایم کے آڈیو پلیٹ فارم پر ایسی دو کہانیاں ہیں ایک ویدیہ جائن مدر میسٹری پچاس سال پہلے ایک پریسیڈنٹ کے ڈاکٹر رہے اور کیسے ان پر ان کی اپنی ہی وائک کے قتل کا الزام لگا اور دوسرا کیس ہے ایک پونیا مدر کیس پونیا مدر کیس کیسے جب قاتل کو سزا مل تو اس نے پھر پورے اس کیس کو اتحاسی بنا دیا تھا یہ وہ مقدمہ ہے تو یہ دو کہانیاں ہیں ویدیہ جائن مدر کیس یا ویدیہ جائن مدر میسٹری اور دوسرا پونیا مدر کیس کوکو ایف ایم کے آڈیو پلیٹ فارم پر آپ ضرور سنیں اور سنیں تو پورا سنیں بیٹ میں روکیں گے تو پھر کہانی کا جو لطف ہے مدہ ہے وہ ادھورا رہ جائے گا تو کوکو ایف ایف ایم دیش کا بیسٹ آڈیو شو پلیٹ فارم ہے پندر لاکھ سے زیادہ اس کے ایکٹیو ہندی پیٹ سبسکرائبر ہیں کوکو ایف ایم ہر مہینے بیالیس سو گھنٹے کے کنٹینٹس کے ساتھ سامنے آتا ہے اور اس پر دس ہزار سے زیادہ آڈیو بک ہیں جسے آپ کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی زبان میں سن سکتے ہیں خاص طور پر ہندی میں اس میں بائیو گرافی بزنس کرائیم ریٹینمنٹ پولٹیکس تمام بک ہیں اور کرائن تک فیملی کے لیے خاص آفر ہے کوکو ایف ایم ایپ کی طرف سے اور وہ آفر ہے اس بار 50% ڈسکانٹ تو یعنی آپ پہلے مہینے کے لیے صرف 49 روپیز میں سبسکرائبشن حاصل کر سکتے ہیں اور دس ہزار سے زیادہ جو آڈیو بک کا خزانہ جہاں چاہیں جب چاہیں سن سکتے ہیں اور ڈسکرائبشن میں لنک ہے تو لنک میں جائیں اور کرائن تک فیملی کے لیے کرائن 50 کوپن کورڈ ہے اس کا استعمال کریں اور 50% ڈسکانٹ پائیں 99 روپیز کا سبسکرائبشن پہلے منت کے لیے صرف 49 روپیز میں تو جو پولیس کی ٹیم پوچھتاچ کر رہی تھی ان میں سے ایک ہیٹ کانسپیل وہاں پہ موجود تھا ہیٹ کانسپیل نے جیسے یہ بات سنی کہ یہ دلی گیٹ کی اس حنوان مندر کا یہ پوجاری راہول اسے اچانک چار سال پرانی بات ایک یاد آگئی اس نے کہا میں اسے جانتا ہوں اپنے سینیا سے کہا اس نے کہا کیسے جانتے ہو کہتا چار سال پہلے ایک مہیلہ آئی تھی اور اس مہیلہ کی بہن اور باقی لوگ وہ مہیلہ اپنے پتی کو طلاق دے کر یہاں آئی اور اس کے ساتھ رہ رہی تھی لیوین میں تو اس پہ کچھ مارپیٹ کے جھگڑے ہوئے تھے اور اس جھگڑے میں اسی بہیرہ نے جس کے ساتھ وہ لیوین میں رہ رہا تھا اس نے کمپلینڈ کی تھی تو پھر یہ تھانے آئے تھا پولیس نے اس کو وارن کر کے چھوڑ دیا تھا تو بھر میں اس کو جانتا ہوں اب اچانک پھر حوالدار نے کہا کہ اس کے بعد ایک لمبا عرصہ ہو گیا اس کی جو لیوین پارٹنر ہے اس کو کسی نے نہیں دیکھا اب یہاں تفتیش ہو رہی ہے معاملے کی ایک وپن کی جس میں وہ پکڑا گیا ادھر حوالدار سنا رہا ہے چار سال قرآنی دوہزار بیس کی کہانی اب پولیس والوں کو لگا کہ یہ کیا ہے پھر انہوں نے کہا کہ اچھا وہ کون تھی اب اس کا کوئی آتا پتہ نہ ملے اس سے پوچھا پھر کہ ہاں بھائی بتاؤ چار سال پہلے تم تھانے بھی آئے تھے تمہاری اس کے ساتھ جھگڑ آتا ہے بولا ہاں صاحب اس کے بعد مجھے نہیں مانون ہو گئی جیپر ویپر چلی گے چھوڑ کر شادی تو ہم نے کی نہیں تھی الیوین میں رہتے تھے جھگڑا ہوا اور وہ چھوڑ کے چلی گے اب پولیسو لگا کہ شاید کچھ گھڑ بڑھے پولیس نے کہا کسی طرح سے اس مہیلہ کے ریلیٹیف کو ڈھولو تو اتفاق سے اس تھانے میں جب شروعات میں یہ آئی تھی اور وہ مہیلہ اس کا اپنے پتی سے تب دیورس نہیں ہوا تھا جھگڑا چل رہا تھا تو ایک بار وہ غائب ہوئی تو اس کے لوگ آئے یہیں ہی ادھائپور تو کسی تھانے میں کچھ انہوں نے کمپرینڈ بھی دی تھی رہول کے خلاف تو وہ کرتے کرتے اس تھانے سے وہ کاغذ اور پتہ مل گئے اب پولیس پہنچی اس مہیلہ کی بہن کے پاس مہیلہ کی بہن نے کہا کہ ہاں میری دوہزار بیس میں بات ہوئی تھی اس کے بعد دو تین بار میں نے کال کیا تو رہول نے کہا کہ ہم دونوں کی ویخ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے ہم نے اس کو کال نہیں کیا ہماری بہن نے کبھی پلٹ کے کال کیا تو ہمیں نہیں معلوم کہا ہے اب باکر شداموں سے ہی پتہ کیا گیا پتہ جلا کسی کے کانٹیک میں نہیں ہے وہ مہیلہ اب پولیس کو ڈاؤٹ کوا پولیس نے اپراہل سے اس ہاتھیار کی بات تو سائید میں رکھ دی اور بولا کہ اس مہیلہ کا سچ کیا وہ کہاں ہے وہ بتاتا رہا کہ وہ جیپور گئی ہے چھوڑ گئی جھگڑا ہوتا تھا لیکن پھر پولیس کو ڈاؤٹ تھا تو پولیس نے اچھی خاصی خاطرداری کی جب خاطرداری ہوئی تو پھر راہل ٹوٹ گیا اور اس کے بعد اس نے ایک ایسی کہانی سنائی کہ پولیس والے بھی حیران رہ گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو پوری کہانی یوں ہے ہوا یہ کہ بات دوہزار انیس کی ہے 2019 میں تب راہل لیکھ ڈلی گیٹ پہ ایک مندر حنوان مندر وہاں پہ وہ پوجہ پارٹ کرواتا تھا ایک روز وہ مندر میں تھا تب ہی اس نے دیکھا ایک مہیلہ اپنے دو بچوں کے ساتھ اس مندر میں آئی ہے اور ایک دیگہ بیٹھی ہوئی ہے اور مہیلہ رو رہی ہے اور بچے بھی رو رہے ہیں تو راہل اس کے پاس گیا اس نے پوچھا کیوں رو رہے ہو تو اس نے کہا ہمارا پتی سے جھگڑا ہو گیا ہمارا طلاق کا مقدمہ چل رہا ہے اور میں غصے میں اپنے بچوں کو لے کر تو آ گئی پر میں شہر میں انجانوں کیسے کو جانتی نہیں اور ہمارے پاس پیسے بھی نہیں کیونکہ میں غصے میں اچھا نہ کھائی اور ہمیں بھوک لگی ہے راہل نے انسانیت کے نادے کہا کہ اچھا رکو اس نے مہیلہ اور اس کے دونوں بچوں کو کھانا بنا کھلایا اس کے بعد ایک دو دن تک وہ مہیلہ اسی مندر میں رہی اس نے کہا کہ آپ یہاں رہ سکتے ہو دو تین دن کے بعد وہ مہیلہ وہاں سے چلی گی راہل کو دھنیواد دے کر اس کے بعد بات آئی گئی ہوگی قریب دو تین مہینے بیٹھ گئے دو تین مہینے بعد ایک روز وہ مہیلہ پھر واپس آتی اسی مندر میں اس بار وہ اکیلی تھی اس کے دونوں بچے اس کے ساتھ نہیں تھے راہل اس کو پیچان گیا اس نے پوچھا کہ یہ بچے کہاں ہیں اس نے کہا ہمارا فیصلہ آگیا ہے عدالت کا پتی سے ہمارا ریورس طلاق ہو چکا ہے اور عدالت کے فیصلے کے مطابق میں نے بھی گروہ نہیں کیا چونکہ میں کہاں پالوں دونوں بچے اپنے پتی کو سوب دی تو بھلا اب تم کیا کرو گی بلے اب مجھے نہیں معلوم لیکن وہاں سے نکلنا تھا میں نکل کر آ گئی اور اس شہر میں صرف تمہیں جانتی اب بیدھر چکے ایک دو دن ادھر رہا تھا راہل پھر یہ جب لوٹ کر آئی تو منی من راہل کو اس سے پیار ہو گیا اور وہ مہیلہ بھی راہل کو چاہنے لگی دونوں نے اظہار کیا پھر یہ ہوا کہ آپ کہاں رہیں تو راہل نے ادھر پور کے باہر ایک جگہ ہے راچ سمند وہاں پہ ایک اپارٹمنٹ میں دو کمرے قرآہ پر لے لی اب دونوں لیوین میں رہنے لگے 2019 کی بات ہے یہ ٹھیک ٹھاک سال بھر گزر گیا اس وران میں پھر راہل نے مندر سے ہٹ کر اپنے چائے کی پتی کا کاروبار شروع کیا وہ ڈیلر بن گیا اس کا ہولسل کا سال پھر بیتا دوہزار بیس آ گیا پھر کرونا دیکھیں ایک اور کہانی لے کر آتا ہے دوہزار بیس جب آیا تو کرونا نے دستک دی کرونا نے دستک دی تو پودے دنیا کے ساتھ اپنے دیش میں لوگ ڈاؤن ہو گیا جب لوگ ڈاؤن لگنے لگا تو جس اپارٹمنٹ میں راہل اور گمہیلہ جس کا نام بھانو پریہ ہے وہ رہتے تھے وہاں کی لوگوں کو پتا چلی گیا تھا سرکار کا اعلان کہ یہ لوگ ڈاؤن ہے تو سب گھبرا کر جتنے لوگ تھے وہ اپنے اپنے گاؤں گھروں کو لوڑ گئے اور راہ سمند کے اس اپارٹمنٹ میں جس میں راہل رہتا تھا اب صرف یہی دو لوگ تھے باقی سب میں خالی کر دیا مگان مالی بھی کہیں آ رہے تھا تو پورے اپارٹمنٹ پر یہی دونوں ہر طرف لوگ ڈاؤن اب بند باہر کا کاروبار بھی بند تو گھر میں ہی رہنا تو اس تنہائی کے عالم میں جب لوگ ڈاؤن شروع ہوا تو دن پر دونوں گھر میں بند اور جھگڑا شروع ہو گیا اچھے اسی دوران ساتھ رہنے کے دوران پتا چلا کہ راہل کو کہ بھانو پریہ کو بیج بیچ میں کچھ دورہ پڑھتا ہے وہ شاید مرگی کا دورہ تھا تو دورہ پڑھتا تو بھانو پریہ اور زیادہ اس سے مہا جاتی اور پھر دونوں میں جھگڑا ہوتا جھگڑا دھیرے دھیرے بڑھنے لگا شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ دونوں چوبیتوں بند کے ساتھ تھے تب ہی تاریخ آئی 20 مائی 2020 20th مائی 2020 رات کا وقت تھا کھانا کھانے کے بعد کسی بات پہ پھر دونوں میں جھگڑا شروع ہو گیا جھگڑا لمبا کھستا گیا اس وقت لوگ ڈاؤن پوری بلڈنگ خالی لگ پت دو بج گئے دو بے تک دونوں جھگڑتے رہے اس سے لمبے جھگڑے کے بعد راہل کو اچانا غصہ آ گیا اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بھانو پریہ کا گلہ دبانا شروع کیا اور تب تک دباتا رہا جت تک کہ بھانو پریہ کی موت نہیں ہوگی تھوڑی دیر کے بعد اس نے بھانو پریہ کو ٹرولا تب تک اس کا غصہ شاند ہو چکا تھا اس نے دیکھا کہ اب تو اس کی سانسیں نہیں کل رہی ہیں اب وہ گھبرا گیا کیونکہ سب کچھ اس نے غصے میں کیا تھا زیادہ تر ایسے کیسز غصے میں ہوتے ہیں تب غصہ اتر چکا تھا کیونکہ وہ مر چکی تھی اب ایک در پیدا ہو گیا کہ ہاتھ سے قتل ہو گیا اب کیا کریں اب اسی در اور گھبراہت میں وہ اسی کمرے میں بیٹھا رہا جس کمرے میں بھانو پریہ کی لاش پڑی تھی ایک دو گھنٹے تک اسے کچھ سمجھ بنی آ رہا کہ اب کیا کروں پولیس کے پاس جاؤں لاش چھپاؤں لاش چھپاؤں تو کیسے چھپاؤں باہر جاؤں تو کیسے جاؤں کیونکہ لوگ ڈاؤن ہے اس وقت پولیس پولیس بھی رہتی تھی کہ بے بجا کوئی گھوم دہ ہو پکڑ لیتے تھے تو عجیب پریشان حالت میں وہ کمرے میں ہی ٹھالتا رہا دو سے تین چار بز گئے تو اس نے اپنا دھیان ہٹانے کے لئے اپنا موبائل نکالا راہل کوئی ایک ہی شاؤ تھا اور وہ تھا کرائم شو دیکھنے کا اور وہ بھی کرائم پٹرل اب اس نے اپنے موبائل سے موبائل میں بہت سارے شوز کو جو اس کا پسندید آتا یا تو پھر ڈاؤن لوڈ کر کے رکھتا تھا یا پھر وہ یوٹیوب کے تھروں دیکھتا رہتا تھا تو بیس مہی جو 21 مہی کی رات میں بدل گئے تھی کمرے میں لاش پڑی دو چار گھنٹے بیٹ چکے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا لاش کا کیا کریں اس نے اپنا آئیڈیا لینے یا دھیان بھٹکانے کے لیے موبائل کھلا یوٹیوب پہ اور سیدھے کرائم پٹرل کے شو نکالنے لگا اب اسے اتفاق کہیں یا کچھ اور کہ جیسے اس نے کھولا جو اس نے پہلا اپیسوڈ دیکھا اس کے موبائل پہ جو اوپر میں آرہا تھا وہ تھا کرائم پٹرل کا اپیسوڈ نمبر 774 774 اتفاق سے یہ اپیسوڈ میں نے بھی دیکھا کیونکہ اس کی کہانی میں آپ لوگوں کو سنا چھوڑا ہوں آخر میں بتاؤں گا وہ کہانی کون سے تھی تو اب اس نے دیکھنا شروع کیا اس نے دیکھا 774 ہے اس نے یوں ہی کھول دیا اور اب دیکھنے لگا اب پھر کہوں گا کہ اتفاق یا کیا کہ اس اپیسوڈ 774 کی شروعات میں یہ دکھائے جاتا ہے کہ ایک ڈرم ہے نیلے رنگ کا ایک مہیلہ کی لاش پڑی ہے ایک شخص اس کی لاش کو گھسیت کر اس ڈرم میں رکھ رہا ہے اس ڈرم کو سمنٹ اور باقی چیزوں سے پیک کر رہا ہے اور پھر ڈرم کو اسی طرح سے سمنٹ پورا پیک کر دیتا ہے اور پھر بعد میں کٹ سین دکھاتا ہے کہ وہ ڈرم میں ایک ندی کنارے کہیں پڑی گئے پھر پولیس کے ٹیم ہے ڈرم کھولا جا رہا ہے اور لاش نکل گیا اب یہ اپیسوڈ 774 جیسی دیکھا رہا ہوں نے اچانک اسے آئیڈیا مل گیا اسے لگا کمال ہے اگر اسی طرح میں کروں تو دنیا کو پتہ ہی نہیں چلے گا بس اس اپیسوڈ نے اس کو راستہ دکھا دیا اب وہ صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا لوگ ڈرم میں زیادہ تا دکانیں بند تھی کنسٹرکشن کا کام بند تھا لیکن اس سے پتہ تھا اس پاس میں کہاں کنسٹرکشن جڑ رہا ہے کہاں پہ سمنٹ ہے کہاں بالو ہے تو ویسے ہی یہ چھوٹی جگہ تھی اتنی سختی بھی نہیں تھی تو ایک کے پاس گیا اس نے کہاں مجھے ایک بوڑی سمنٹ چاہیے وہ ایک بوڑی سمنٹ لے کر گھر آ گیا اپارٹمنٹ خالی ہے کوئی دیکھنے والا ہے نہیں اب گھر آتا ہے اور اتفاق سے اس نے گھر میں بھی ایک خالی ڈرم تھا اس ڈرم میں اس نے برٹن اور باقی کبال کی چیزیں ڈالی ہوئی تھی وہ ڈرم خالی کرتا ہے سارا سامان باہر نکالتا ہے اب پہلے اس سمنٹ کا لیپ بناتا ہے اس لیپ سے ڈرم کے چاروں طرف پتائی کرتا ہے لیپ لگاتا ہے اس کے بعد اب اس ڈرم کے اندر بھانو پریہ کی لاش رکھ دیتا ہے لاش رکھنے کے بعد اب پھر اوپر سے سمنٹ ڈالتا ہے پھر پانی ڈالتا ہے پھر سمنٹ کا لیپ لگاتا ہے پھر ڈککن ڈککن کو بھی سمنٹ سے ایک طرح سے پیک کر دیتا ہے اور اب ڈرم کے سوکنے کا اس سمنٹ کا انتظار کرنے لگتا ہے اب پورا ڈرم ایک دم ہارڈ سمنٹ کے ساتھ پھر تو اب جیم پیک ہو گیا اب اسے لگتا ہے نہ بدبو آئے گی نہ کسی کو پتا چلے گا ڈرم کمرے کے اندر ہے کون تلاشی لینے آئے گا وہ بے فکر ہو گیا اس کے بعد کمرے میں یہ ڈرم رکھا ہوا ہے اور وہ اپنے روزانہ کی زندگی جی رہا ہے وہیں سو رہا ہے وہیں کھا رہا ہے ٹرم رکھا ہوگا ہے پھر وہ باہر جا رہا ہے کہیں اور جاتا ہے تیرے دیرے وقت بیٹھا لیکن پھر اس وقت بیٹنے کے ساتھ اس کے اندر ایک ڈر بھی تھا کہ ہم نے اس سب خوش تو کر دیا ہے لیکن کبھی نے کبھی پولیس مجھے ڈھونگ لے گی تو اس چیز سے بچنے کے لیے اور چونکہ یہ ایک بہت وقت تک پوجہ پاٹ کا کام کیا بھگوان کے پوری آس تھا تھی تو اب یہ اپنے گھر کا دروازہ بن کر الگ الگ مندروں میں جاتا وہاں جا کر پراشت کرتا کیونکہ اس احساس تھا کہ اس نے کرائم کیا ہے وہاں جا کر منتے بھی مانگتا کہ اوپر والا مجھے پولیس اور کانون سے بچا لو تو یہ مندر مندر بھٹکتا پھر واپس آتا اپنا کام کرتا اور پھر اسی گھر میں رہنے لگتا جب وقت بھی اتنا شروع ہو گیا سال بیٹھ گیا تو اب راہل کو لگا کہ کوئی کانون پولیس اس کا کچھ نہیں کر سکتی اس ڈم کراس کبھی باہر نہیں آئے گا ڈیرھ سال اب بیٹھ چکے تھے اب جون ٹرینٹی ٹرینٹی ٹو آ گیا اور یہ بات ہے دو ہزار بیس مائی کی تو لگ پک دو ڈیرھ سال بلکہ ڈیرھ سال بھی نہیں دو سال تو جون دو ہزار بائیس راہل اپنے گاؤں گیا ہوا تھا اس دوران میں اب مکان مالک آیا ہوا تھا اور اپنا اس کا ایک کمرہ تھا وہ اس میں رکتا تھا رکا ہوا تھا راہل نے بس یہ غلطی کی تھی غلطی یہ کی تھی کہ اس نے جب سمنٹ لائے اور پورے ڈرم میں اس نے لیپ لگایا تو ڈرم کا جو پیندہ ہے جو نچلا حصہ ہے اس پہ اس نے سمنٹ نہیں لگایا تھا اور بیسی لاش رکھتی اب دو سال ہو گئے وہ جگہ پر پانی بھی گزرا باقی ڈرم پرانا بھی ہوا لاش سے کچھ لے سو بھی ہوا ہوگا تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے ڈرم کا جو نچلا حصہ پیندہ ہے اس میں کچھ ہول ہو گیا اور اس ہول یا زنگ لگ گیا زنگ لگنے کی وجہ سے کچھ راستے بن گیا نیچے تو ڈرم کے اندر کی بدبو باہر آنے لگی اتفاق سے مکان مالک وہیں تھا اس نے دیکھا کہیں سے بدبو آ رہی اس نے چاوہ پرچک کر لیا کہیں سے نہیں اوپر نیچے سب پھر جب قریب گیا تو اس نے دیکھا کہ جو کمرہ راہل نے کراہ پر لے رکھا ہے اس کمرے سے بدبو آ رہی ہے جب اسے یقین ہو گیا تو اس نے فوراں راہل کو فون کیا اور کہا کہ تمہارے کمرے سے بدبو آ رہی ہے پتا نہیں کوئی چوہا مریہ یا کیا ہے اور چاوی تمہارے پاس ہے تو آ کر تم سورن صفائی کرو کیونکہ یہاں رہنا مشکل ہو گیا اب راہل کو معلوم تھا کہ اس کمرے میں ڈرم ہے ڈرم میں لاش ہے اسے ڈر لگا کہ کہیں ڈرم پھڑ گیا یا کچھ ہو تو نہیں گیا راز کھل جائے گا اس لئے فون آتے ہو بدحواز بھاگا واپس اپنے گھر گیا اس نے کہا میں صفائی کرتا ہوں اس کا درون کھولا مکان مالک آیا ڈرم بھی دیکھا سب کچھ دیکھا لیکن اس کے بعد اس نے صفائی پوزیکر ڈالی پر بدبو نہیں گئی اب رات کو اس نے سوچا کہ یہ بدبو اسی ڈرم سے ہی آ رہی اس نے دیکھ لیا اس نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ڈرم کا ایک حصہ پھڑ گیا ہے اب سیمنٹٹ اوپر سے لاش ڈرم کا وزن کافی زیادہ اس نے سوچا کہ اس ڈرم کو لے جا کر کہیں پھیک دیں گے لیکن پھیکنے کے لیے کوئی صحیح ہوگی چاہیے کوئی ساتھی چاہیے اکیلے اس سے اٹھا نہیں جاتا اور نہ اٹھایا اس نے اٹھا کے دیکھا تو لگا کہ یہ بہت بھاری ہے مجبوری میں اس نے اب مکان مالک کو اپنا رازدار بنانے کا فیصلہ کیا اس نے بلایا اور کہا کہ دیکھو اس ڈرم سے ہی بدبو آ رہی ہیں اور اس ڈرم میں ایک لاش ہے اور لاش بھانو پریا کی ہے مکان مالک بھانو پریا کو جانتا تھا یہ سنتے ہی مکان مالک کی حالت خراب ہو گئی اس نے کہا کہ ہم دونوں بچ سکتے ہیں اس لاش کو ٹھکانے لگا رہے کیونکہ پولیس پوچھے گی اتنے سال سے یہاں لاش ہے میں تو باہر بھی تھا آپ یہاں ہوں تو بھی بتا دوں گا کہ تم بھی اس میں شامل تھے مکان مالک بھی گھبرا گیا اس کا دوسنے کہا ٹھیک ہے جن کے گھر کے پیچھے بہت سنسان علاقہ تھا اور جہاں پہ ایک گھر تھا اس سمند میں اس کے بچ پیچھے کے علاقے کے بعد ہلی ایریا شروع ہو جاتا تھا پہاڑوار تھے تو ابھی جون دوہدار بائیس کی بات تھی کرونا ابھی پوری طرح سے ختم بھی نہیں تو ایک شام دونوں نے دیکھا اور ڈرم نکالا کچھ لوگوں نے پوچھا بھی تو انہوں نے کہا کبار ہے زنگ لگ دیئے پھیکنا ہے اور سنناٹے میں دور جہاں پہ کوئی نہیں تھا ڈرم کو لے گئے اور وہاں لے جانے کے بعد لکڑی اور باقی چیزوں سے ڈرم کے نچلے حصے تھے پیندے سے انہوں نے وہ ایک ایک کر باڈی کے جو ٹکڑے تھے وہ باہر مکالے ساتھ میں پیٹرول لے گئے تھے ان ساری چیزوں سے اس کو جلا دیا اور باقی جو بجی کچھ ہڈیاں دی وہیں پر ایک ندی بہتی ہے اس ندی میں انہوں نے پھیک دیا اتفاق سے اس وقت ندی کا بہت بہت تیز تھا اس وقت بھی اور اس کے آنے والے کچھ مہینوں میں بھی اب باقی بچا ڈرم انہوں نے کہا ایک ساتھ ایک کی جگہ سب کچھ کریں گے نہیں اب وہ ڈرم کو لے کر ساتھ اٹھ کلومیٹر دور وہاں سے گئے اور وہ بھی ڈرم ایک ندی کے جا کر آگے پھیک دیا تو ڈرم بھی پانی میں ثبوت بھی پانی میں اور اس کے بعد یہ چھ لیا اور اس کے بعد آرام سے رہنے لگے جون ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو قتل کرنے کے دو سال کے بعد ڈرم پھیکا اور اب اس کے بعد لگ بھک پھر ڈیڑ سال یا دو سال اور بھی دیا اب چوبیس آ گیا اور بھی اس جنوری کو پولیس کو ایک خبر ملتی ہے کہ ایک بندے کے پاس ہتھیار ہے ہتھیار کے لئے اس کو اٹھاتی ہے پوچھتاچ کرتی ہے اور اس طریقے سے چار سال پرانے ایک ڈرم اور اس ڈرم میں قید اس لاشت کی کہانی سامنے آتی ہے گرفتاری کے بعد باقیدہ راہل سے پوچھا جاتا ہے اور راہل کے جو شروعاتی سٹیٹمنٹ آئے جب وہ پکڑا گیا توتے کی طرح کہہ رہا ہاں جی میں نے مارا ایسے کیا ویسے کیا سب کہانی بتا دی پولیس کا سٹڈی میں پولیس نے میڈیا کے سامنے پیش بھی کر دیا اب اس کے بعد اس کو کورٹ میں پیش کیا گیا پولیس ریمان لینے کے لیے تو جب ریمان لینے کے لیے پیش کیا گیا تو اب راہل کو وکیل بھی ملا تو وہی راہل جو کچھ گھنٹے پہلے تک میڈیا میں کہہ رہا تھا کہ میں نے مارا جب پورٹ میں اس سے ریپورٹر نے پوچھا کہ آپ نے کیسے مارا تو اس نے کہا میں نے کم مارا میں نے کوئی طرح نہیں کیا کیونکہ اسے اسی وقت وکیل نے کہا تھا کہ اتنا ہی بولو جتنا ماں کہہ رہا ہوں ہر وکیل یہی کرتے ہیں تاکہ موکل کا کیس ڈھنگ سے لڑ سکے تو اب راہل پلٹ گیا چوبیس گھنٹے سے کم وقت میں اب وہ کہہ رہا میں نے نہیں مارا اب پلس کے پاس راہل ہے اور ایک مکان مالک ہے ان دونوں کے بیان ہیں ثبوت کے نام پر کچھ نہیں ہے نہ ہڈیاں ہیں نہ باقی راکھ ہیں کچھ چار سال لمبا عرصہ ہوتا ہے اس دوران میں بارش بھی آئی پانی بھی بہاؤ بھی تیز وہ ڈرم بھی نہیں ملا ہے چار سال میں گھر کے کچھ اچھے خاصی سے صفائی ہو گئی تو فارنسک نے جو اٹھایا ہے وہاں سے ایویڈنس وہ بھی کتنا کارگر ہیں ایسا کچھ ملے گا جو پختہ یہ کر سکے کہ ہاں جی یہ کسی لاش کا حصہ تھا تو کل میں لاکر فیلحال یہ ہے کہ ادھائپور یا پھر راچ سمند پلس کے لیے ایک چیلنجنگ کیس ہے ان کو پہلے تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہاں بھانو پریاب اس دنیا میں نہیں اس کی موت ہو چکی ہے اور اس کا قبل کیا ہے راہل نے کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر سامنے راہل کو موقع ملے گا تو پورا کیس سرکمسٹینسل ایویڈنس یعنی کہ پرستتی جن ساکش یا ثبوت اب اس کے بیس پہ ہوگا کہ اس نے ایسا کہا تھا اس نے ایسے کیا اور اس نے ویسے کیا یعنی جو بھی سرکمسٹینس کہہ رہے ہیں لیکن عدالت صرف ایسے کیسوں کو بھی مانتی ہے لیکن ثبوت ضروری ہے اب وہ ثبوت ملیں گے کی نہیں ملیں گے اوپر والا جانے تو یہ تھی آتھ کی کہانی اور اس میں کوئی شک نہیں اس کہانی کے انڈ میں کہتا ہوں کہ ہاں کئی بار کرائم پیسوز آئیڈیاز دے جاتے ہیں کم سے کم یہ کہانی اس کی مثال ہے اب جو اپیسوڈ اس نے سیون سیون فور دیکھا کرائم پیٹرور کا وہ کہانی تھی ایک ایسی کہانی جو مجھے یاد ہے میں نے اپنی کہانی میں تھاؤزنڈ اپیسوڈ جب ہوا تھا ون تھاؤزنڈ بلکہ میں دیپک سے کہوں گا آخر میں یہ لنک ڈال دیں ایک ہزاروہ اپیسوڈ کرائم تک کا اس میں کہانی جیس ساؤت کی ایک کہ ایک نیلے رنگ کے ڈرم میں ایک لیڈی کی لاش ملتی ہے وہ لاش بھی ڈیرھ دو سال پرانی تھی اب اس لاش کے ساتھ کوئی شناکس نہیں ہو سکتی تھی لیکن پوسٹ موٹم کے دوران جو ہڈیوں کے جو فورنسک نے دیکھا ایک پیر کے انکل سے ایک اسکول ملتا ہے وہ اسکول اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کبھی نہ کبھی اس کے پیر کا فریکچر ہوا تھا اور یہ آپریشن کے دوران نگایا گیا اب اس ایک اسکول کے ذریعے کیسے پولیس کی ٹیم اس کیس کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے اور کیسے اس کی سچائی کو سامنے لاتی ہے وہ پوری کہانی ہے ڈرم کی وہی اپیسوٹ کرائم پیٹرول پر دکھائے گیا تھا تو وہ اپیسوٹ اپنے سکر کسی نے نہیں دیکھا ہے تو کرائم تک کے آج کی کہانی کے لاسٹ میں لنک جو ہے میں دیپک سے کہوں گا وہ لگا دیں گے تو فلال آج کی کہانی میں اتنہ ہی اب کہانی خط کروں اس سے پہلے وہی اپنا سلسلہ آج سنتوش ورادے جی ان کا جرم دل ہے تو ہیپی بڑے سنتوش جی اور یہ بھیجا ہے بھومک ورادے نے ان کے فادر ہیں ساتھی دیبلینا تعلق دار ان کا بھیج بڑے ہے تو ہیپی بڑے دیبلینا اور یہ بھیجا ہے آتانو گو سوامی نے آتانو جی کی پتنی ہے دیبلینا کرشنا کا بھیج جرم دینے تو ہیپی بڑے کرشنا اور یہ بھیجا ہے ان کے ممی پاپا نے اور پورے آنس تک portions ops خیملی کی طرف سے کھرشنا آپ کو جرم دل کی بدھائی اس کے علاوہ ان کا بھیج جرم دینے تو ہیپی بڑے انم اور بھیجا ہے یہ کرشما نے ساتھی گلشن کمار ان کا بھی آج جرم دنے میں بھی بڑے گلشن اور بھیجہ راجیب نے اس کے علاوہ محمد قاسم ان کا بھی آج بڑے ہے تو بڑے قاسم اور یہ بھیجہ امتیاز نے ساتھی سنینا ان کا بھی بڑے ہے تو بڑے سنینا اور یہ بھیجہ ہے انیل کمار نے اس کے علاوہ رمیش اپاد دھائے انگلینڈ سے ہی ہے اور ایک دو لوگوں نے اور یہ پوچھا تھا ان کا سوال یہ ہے کہ جب کریمنل اپیل کرتے ہیں کوٹ کے کسی فیصلے کے خلاف شاید میں نے اس کا پہلے بھی جواب دیا تو وکیلوں کا بل کون پی کرتا ہے تو رمیش اپاد ہے اس کی دو چیزیں ہیں ایک یہ کہ اگر کوٹ کے فیصلے کے خلاف جانا ہے ایک تو پہلے اسی کو جانا پڑے گا جو کریمنل ہے اب دو راستے ہیں ایک اگر تمہارے پاس پیسہ ہے تو وہ خود اچھے لائر کو ڈھونتے ہیں اور فی دیتے ہیں باہر جور کے گھر والے موجود ہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اپیل کرنا اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ اس لائق نہیں ہیں تو آپ اس جیلر کو جس جیل میں آپ بند ہیں کہیں گے کہ مجھے اپیل کرنا اور مجھے ایک لائر دیا جائے تو باقاعدہ پھر سرکار ان کو وکیل دیتا ہے اور وہ اس وکیل کے تھو اپنے اپیل کو داہر کرتے ہیں تو یہ پورا سسٹم لیکن یہ ہے کہ اگر مان لیے جیلر یا بدماشی کوئی کرتا ہے کہ اپیل ہی نہیں کرے فور اگزامپل ایک کو فانسی ہوئی لوہر کورٹ نے فانسی دی لی اب اس نے کہا بھائی ہائی کورٹ میں اپیل کرنا پیسے ہیں نہیں آپ کروا دی جیلر نے نہیں کرایا اب اس کے بعد لمبا چلتا رہا پھر یہ ہوا کہ بھائی اتنا ٹائم ہو گیا ہے اس نے تو اپیل نہیں کہ اس کو لٹکا دو تو جیلر کا ابھی تک تو سب ٹھیک ہے لیکن جیسی فانسی کے بات آتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ نہیں نہیں ہائی کورٹ نے دیا کہ نہیں سپریم کورٹ نے کیونکہ اس کی پوری ہسٹری کیس کی نکالی جاتی ہے اس کی کورٹ کی یا پریسن کے پاس گیا کی نہیں گیا اس سے کتنے ابھی تک مطلب لائیف لائن باقی ہے تو جیسی وہ سچائی سامنے آتی تو وہ بول دیتا ہے کہ صاحب ہم نے تو اپیل کرنے کے لئے کہا تھا جیلر صاحب نے فائل ہی آگے نہیں بڑھائی ہمارے پاس پیسے نہیں تھے تو پھر اس جیلر کے خلاف بھی ایکشن دیا جائے گا اسی لئے ایسا ہوتا نہیں ہے جنرلی اور جیلر اور ہر افتے لیگل کی ٹیم جو سرکاری ہوتی وہ لقبہ کے ایک چلن ہے کہ ہر جیل میں جاتے ہیں اور وہاں قیدیوں سے اس کو کہتے ہیں لیگل ایڈ تو وہ جا کر ہر قیدی سے کہ کسی کو کوئی وکیل کی ضرورت ہے کوئی کیس کسی کا ہے کسی کو بیل مل گئی ہے بیل باؤنڈ بھرنے کے لئے کچھ نہیں ہے تو وہ لیگل ٹیم پوری ہیلپ کرتی ہے اور یہ پورے دیش کے ہر جیل میں ہے تو ایسی بھی اندھیر نگلی نہیں تو مدد ملتی ہے آپ کے پاس پیسے نہیں تو پھر آپ کو سرکاری وکیل ملتا ہے شریف جعفری انہوں نے کہانی کی فرمائش کیے سبحاش ورما اور میں ہمیشہ ان کا نام غلط لے لیتا تھا آدمی نے صحیح لیا ہے انکت پانچال اس کے علاوہ پروفیسر ارچنا راتھور جی ایک کہانی کی فرمائش کی ہے اور جلدی سناؤں گا یہ گجرات سے ہیں لیکن اسپین میں رہتے ہیں سنجیب بنسل ایک کہانی کی فرمائش کی ہے اس کے علاوہ شفا شاہد انہوں نے بھی ایک کہانی کی فرمائش کی ہے تو کہانی میں اتنا ہی لیکن اگر آپ کو یاد دلا دوں کہ ککو ایف ایم ایپ پر کرائن تک فیملی میمبرز کے لئے ایک خاص آفر ہے کرائن فیفٹی کوپر ہے ڈسکرپشن میں لنک ہے یہاں آپ جائیں اور 99 روپیز کا سبسکرپشن 49 روپیز میں پہلے مند کے لئے پائیں اور ککو ایف ایم کے مزے لیں تو کہاری میں آج اتنا ہی ہے آپ سے ملاقات ہوگی کل رات نو بجے کچھ نہیں کہانی کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھے گا تینکیو بری مرد